بیرونی خرضوں کی ادائیگی میں یا انرونی خرضوں کی ادائیگی میں ڈیفالٹ کرتی ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے کہ وہ اپنا بیرونی خرضہ ادا کر سکے آپ ایک اکانومسٹ ہیں اور آپ نے آداد و شمار کے اوپر سرباد کرنے ہیں اور ہمیں اوپن لی قوم کو بتانا بھی چاہیے سیچویشن کیا ہے کیا ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں ٹیکنکلی بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ بہت قریب پہنچ گئے ہیں صرف حکومت نے ہولڈ کر کے رکھا ہوا ہے اور وہ اناؤنس نہیں کر رہی اور آپ امپورٹ کے پیسے نہیں دے سکتے آپ کے وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں کہ بلیک آؤٹ وزیر خزانہ نہیں سوری وزیر دفاع کہہ رہے ہیں کہ بلیک آؤٹ ہو سکتا ہے پاکستان میں خدا نہ خواستہ ایکچول سیچویشن کیا ہے شبرد اہدی صاحب آپ نے سسٹم کے اندر بھی کام کیا اور سسٹم کے باہر بھی آپ جانتے ہیں سو آپ کیا دیکھ رہے ہیں دیکھیں دو باتیں ہیں ڈیفالٹ کوئی ایسی ڈیفائن ٹرم نہیں ہے کہ جس کو آپ کر سکے دو تیجھے ہوتی ہے ڈیفالٹ کی ایک چیز ہوتی ہے ڈیفالٹ کی جس کو ریاست اپنے خرز بیرونی خرزوں کی ادائیگی میں یا اندرونی خرزوں کی ادائیگی میں ڈیفالٹ کرتی ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے کہ وہ اپنا بیرونی خرزہ ادا کر سکے جس کی ریسٹ مثال ابھی سری لنکا ہے دوسرا ڈیفالٹ کی شکل وہ ہوتی ہے جب ریاست وہ چیزیں ایمپورٹ نہیں کر سکے جو اس کو ضرورت ہے اور اس کے پاس اتنے فورن ایکچینج نہیں ہوں کہ وہ اپنی ضروریات کے حساب کی چیزیں ایمپورٹ کرے اور وہ پھر ان کے اوپر اس کو انفارمل یا فارمل رسٹرکشن لگائے تو وہ بھی ایک ڈیفالٹ کی شکل ہی ہے پاکستان اس کو دوسرے والے کو ہم ٹیکنیکل ڈیفالٹ کہتے ہیں پاکستان پشلے کوئی دھائی تین مہینے سے ٹیکنیکل ڈیفالٹ کی شکل میں جا چکا ہے اگر ہم یہ رسٹرکشن نہیں لگاتے تو آج تک ہمارے ریزرف تقریباً زیرو ہو چکے ہوتے کیونکہ ہمارے پاس تقریباً پانچ بلین کی ایل سیز پڑی ہیں جو ہم نے نہیں آنر کی ہیں اور اگر ہم ان کو آنر کرتے تو ہمارے ریزرف نیگٹیب میں چلے جاتے یہ ہے ڈیفالٹ کی ٹیکنیکل پوزیشن اب دوسری جو پوزیشن ہے ریاستی ڈیفالٹ کی وہ یہ ہے کہ پاکستان نے ابھی تک ابھی تک اپنے بیرونی خرضوں میں کوئی ڈیفالٹ نہیں کیا ہے اور اس نے آخری اسٹولمنٹ بھی دی ہے اپنی مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان آئندہ آنے والے سالوں میں بھی اپنی خرضیں ادا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے اور شاید وہ سوورن ڈیفالٹ کی طرف آگے بڑھ رہا ہے اس پہ مجھے کوئی شک نہیں ہے اور یہ بات آئی ایم ایف کی جو ریپورٹ ہے جو انہوں نے لاس ریپورٹ دی تھی اس سے بھی واضح ہے دیکھیں ایزا پاکستانی مجھے یہ بات کرتے نہائی دکھ ہوتا ہے کہ میں یہ بات کر رہا ہوں مگر آہ عمران صاحب اگر کوئی آہ چیز آہ صحیح نہیں ہیں اور ہمارے جیسے لوگوں کو جو آگے تھوڑی بہت آگے دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ انٹیلیکچولی کرپشن نہیں کریں اور قوم کے سامنے ایک انڈیپینڈنٹ ویو رکھ پاکستان کی عوام کو ایک تحفہ یہ دیا کہ عوام کو پتا چل گیا کہ پاکستان کا میڈیا کیا ہے حق اور سچ کا سفر سال دوہزار پائیس میں بول رہا نمبر ون ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسویشنز کی پورا سال مسلسل جدوجہد میں نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانفیٹنس کے پیچھے کون لوگ تھے توڑے ریٹنگ کے سبھی ریکارڈ سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلین ویوز کا سنگے میل عبور کیا اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت ہو لی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پر بھاری سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے